اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج سات نومبر دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا بتیسوہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں اور اسرائیل کے جنگی جہازیں مسلسل غزہ پر بمباری کر رہے ہیں اسرائیلی فوج غزہ کی اس لڑائی میں اب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے اسرائیلی فوج کو غزہ میں داخل ہوئے آج نومہ دن ہے اسرائیلی فوج غزہ میں اس لیے داخل ہوئی تھی تاکہ حماس کے قبضے سے اپنے قیدیوں کو رہا کروالے اور حماس کے بڑے بڑے جو قائدین ہیں لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کر لے اور غزہ پر بالخصوص شمالی غزہ پر اور غزہ کا جو کیپٹل غزہ سیٹی ہے اس پر قبضہ کر لے لیکن ابھی تک کہ نو دنوں میں اسرائیلی فوجی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے جو میدان جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر غزہ پر بمباری کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا اور اس کے بعد ہے امریکہ یورپ مغربے کس طرح سے اس جنگ میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے انتہائی حیران کن تفصیلات ہیں میرے سامنے میرے پاس ہے بہت سی ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر سب سے اہم کہ غزہ سے حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بعض مسلم ممالک بھی شامل ہیں جی ہاں میرے پاس اس حوالے سے رپورٹس ہیں آگے چل کر میں آپ کو دوں گا آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو بھرپور جو معلومات ہیں اس جنگ کے حوالے سے وہ حاصل ہو سکیں اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ایکس اکاؤنٹ ٹیوٹر اکاؤنٹ فالو نہیں کیا تو اسے بھی لازمی کر لیں کیونکہ وہاں پر ہم بریکنگ نیوز ویڈیوز نشر کرتے ہیں بہت سے ویڈیوز ہم یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں یوٹیوب کی پالیسی ہے ہماری بہت سے ویڈیوز ریل کر دی گئی تھی تو آپ ہمارا ایکس اکاؤنٹ ٹیوٹر اکاؤنٹ فالو کریں ہمارا دوسرے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا بھی ہے اسے بھی فالو کر لیں کیونکہ کچھ خبریں ہم وہاں دوسرے یوٹیوب چینل پر بھی نشر کرتے ہیں تو ہمارے یہ تین پلیٹ فارمز ہیں ان پر آپ مستنت اور تمام مکمل جو تفصیلات ہیں غزہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میدان جنگ سے ناظرین اکرام آج اس جنگ کا یعنی زمینی جو لڑائی ہے اس کا آج نومہ دن ہے اسرائیلی فوج کو غزہ میں داخل ہوئے آج نومہ دن ہے رات گئے جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کے ساتھ مجاہدین کی چھڑپیں جاری رہی ہیں جو رات کے مناظر ہیں وہ کچھ اس طرح سے سامنے آئے ہیں کہ خوفناک جو روشنی کے بم ہیں وہ غزہ پر اسرائیلی جنگی جہازوں کے ذریعے سے برسائے گئے ہیں یعنی غزہ میں جو گزری رات ہے یہ کوئی رات نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دن ہو اتنے روشنی کے بم غزہ شہر پر برسائے گئے کہ ہر چیزیں سورج کی طرح چمکنے لگ گئی لیکن ناظرین اکرام شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں دیکھی گئیں اور پوری رات دھماکوں کی آوازیں بمباری کی آوازیں اور فائرنگ کی آوازیں اور ٹینکوں سے گولہ باری کی جو آوازیں ہیں وہ سننے کو ملی ہیں میرے سامنے جو غزہ کا میپ ہے جو آپ اس وقت ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی فوج وہ شمال مشرقی علاقے بیت حانون کے طرف موجود ہے ایک کونے میں اور پھر شمال مغربی جو غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہے اور سب سے جو اہم اس وقت لڑائی چل رہی ہے وہ ناظرین اکرام غزہ کے جنوب مشرق کی جانب سے مغرب کی طرف جو اسرائیلی فوج بڑھ رہی ہیں تاکہ غزہ سیٹی کو محاصرہ کر کے اس کو قبضہ کر لیا جائے تو یہ ایک بڑی شدید ان علاقوں میں لڑائیاں دیکھی گئی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ راتگے مجاہدین نے بھی تاک تاک کر اور گھات لگا لگا کر حملے کیے ہیں میرے سامنے جو تازہ ترین جو رپورٹس ہیں کہ راتگے مجاہدین کے حملے میں حملوں میں درجن و یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں مجموعی طور پر پچھلے نو دنوں میں آٹھ دنوں میں چونکہ نوہ دن ہے تو آٹھ دنوں میں مجموعی طور پر اسرائیلی فوج کے تقریباً ایک ہزار چار سو یہودی حلاق ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کے جو ٹینک ہیں وہ مجموعی طور پر جن میں ٹینک بھی ہیں بلڈوزرز بھی ہیں فوجی گاڑیا بھی ہیں اور یہ جو ناظرین اکرام یہ جو عداد و شمار ہیں ٹینکوں کے اعتبار سے اس میں سات اکتوبر سے لے کر یہ اب تک میں عداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جبکہ جو چودہ سو یہودی فوجیوں کی حلاقتیں ہیں یہ صرف جو پچھلے آٹھ دنوں کی ہیں یہ آٹھ دنوں کی جو ان کی حلاقتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو مجموعی طور پر ایک سو نوے ٹینک اب تک مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کے جن میں فوجی گاڑیاں نمر اور اس کے علاوہ جو ان کے بلڈوزرز ہیں وہ بھی شامل ہیں جبکہ چودہ سو یہودی فوجی حلاق ہوئے ہیں اس لڑائی میں اب تک اور مجاہدین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ہم نے بے شمار جو یہودی ہیں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں غزہ میں یعنی کچھ ایسے یہودی فوجی بھی ہیں جن کی لاشیں انہوں نے شفٹ بھی نہیں کی ہیں تو بھارہال میدان جنگ سے جو میرے سامنے تازہ ترین مناظر ہیں اور خونی جھڑپیں اس وقت چل رہی ہیں اب ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے میدان جنگ سے وہ یہ آئی ہے اسرائیلی میڈیا نیٹ ورک ہے یدیوت آہرانوت بڑا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے اس کا ایک ملٹری کورسپونڈٹ ہے جو اسکری صحافی ہے وہ اس جنگ میں وہاں اسرائیلی فوج کے ساتھ گیا ہوئے ہیں اس نے ایک احتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک دستہ ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کی جو لاشیں ہوتی ہیں ان کو وہ آگ لگا کر جلا دیتے ہیں ویسے اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مجاہدین اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے اسرائیلی فوج اب تک اپنے نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی ہیں اس نے اب تک صرف 35 یا 40 فوجیوں کی ہلاکتیں تسلیم کی ہیں کسی ٹینک کی تباہی یا بربادی اس نے نہیں مانی ہے لیکن مجاہدین ان کی ویڈیوز اور تصویریں سب کچھ جاری کر چکے ہیں تو بہرحال اسرائیلی فوج کی یہ درندگی ہے کہ میدان جنگ میں مجاہدین کی لاشوں کو وہ جلا رہے ہیں کیمیکل پھینک کر یہ یدیوت آرانوت کے ایک صحافی ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے لیکن نظرین اکرام مجاہدین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جنگ ہے جہاد ہے تو یہ جہاد یا تو شہادت کے لیے ہے یا یہ فتح کے لیے ہے تو ہم تو شہادت کے اللہ سے تمنا کرتے ہیں تو اگر ہمارے مجاہدین شہید ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ملک اور مقدسات اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں جانے دے رہے ہیں تو یہ ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتا ہے تو ناظرین اکرام بہرحال میدان جنگ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے خونی جھڑپیں شدید لڑائیاں چل رہی ہیں اگر میں بمباری کی بات کروں تو بمباری تو مختلف علاقوں میں غزہ میں وقفے وقفے سے چل رہی ہیں اور ہسپتالوں کے آسپاس جیسے کہ شفاہ ہسپٹل ہے القدس ہسپٹل ہے انڈونیشی ہسپٹل ہے ان کے آسپاس تو شدید بمباری ہوئی ہے یہاں تک کہ ہسپٹلز کا اتنا محاصرہ ہے کہ اب ہسپٹلز الیکٹرسیٹی یا فیول ان کے پاس نہیں ہے اور عدویات کی کمی ہے اور مریض اتنے زیادہ ہیں کہ علاج نہیں کیا جا رہا ہے اسرائیل ہسپٹلز پر بمباری کر رہا ہے غزہ میں شہدہ کی جو تعداد ہے وہ تقریباً دس ہزار پانچ سو ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد چوبیس ہزار سے زائد ہے مجموعی طور پر اور دو ہزار سات سو سے زائد لوگ تو لا پتہ ہیں مجموعی طور پر پینٹس ہزار سے بھی زائد لوگ اب تک شہید زخمی لا پتہ ہو چکے ہیں اور قیامت کا منظر ہے غزہ کی اندر پھر یہاں پر ایک اور جو اہم ترین ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی یہودی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے غزہ میں مجاہدین کی جہاں سے وہ راکٹ یا میزائل لانچ کرتے ہیں وہ سائٹس پکڑی ہیں اور ہم نے ٹینلز پکڑی ہیں تو ناظرین کرام مجاہدین کی غزہ کے اندر اور غزہ کے نیچے میزائلوں کی سائٹس بھی ہیں فیکٹریاں بھی ہیں کارخانے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر دس سائٹس پکڑ لی ہیں تو مجاہدین کے میزائل سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ شمالی غزہ کے علاقوں میں لڑائی کے دوران مجاہدین کے جو خفیہ میزائل چھپانے کی جگہیں تھیں وہ کچھ جگہیں انہوں نے ڈسکور کی ہیں اور میزائل بھی انہوں نے کچھ پکڑے ہیں لیکن مجاہدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ٹنلز اور ہمارے جو میزائل داخنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے یہودی فوج ہے ہماری کتنی سائٹس پکڑے گی بہرحال اس وقت غزہ کے اندر بہت شدید لڑائی چل رہی ہے اور اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جو بمباری ہے غزہ میں وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس لڑائی میں کیسے امریکہ اور شیطانی طاقتیں عالم کفر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ایک بڑی خبر میرے سامنے یہ ہے امریکہ کا جو پینٹاگون کا ترجمان ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں اسرائیل کو حق حاصل ہے اسرائیل اپنے دفاع کے لیے یہ لڑائی لڑ سکتا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور یہ لڑائی اسرائیل کے وجود کی لڑائی ہے اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماس اسرائیل کو ختم کر دے گا لہٰذا اسرائیل ہماس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے جب تک ہماس ختم نہیں ہوگا تب تک اسرائیل یہ لڑائی لڑے گا ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو ہماس کے قبضے سے رہا کروانے کے لیے ہر طرح کی کاروائی کر سکتا ہے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جانب سے ہر طرح کی جو مدد ہے اسرائیل کو فراہم کی جا رہی ہے اور اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو جان کربی ہے ناظرین اکرام اس نے ایک انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو یہ امریکہ کا یہ نیشنل سیکیورٹی کا اور یہ امریکہ کا ٹاپ اوفیشل ہے جان کربی اس کا جو فاکس نیوز پر انٹرویو ہے وہ کچھ یوں ہے اس نے کہا کہ جو غزہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل قتل عام کر رہا ہے اور عام لوگوں کو بدترین انداز سے وحشیانہ طور پر قتل کر رہا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں غزہ میں کوئی اجتماعی طور پر قتل عام نہیں ہوا ہے اور یہ بڑھا چڑھا کر عداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تاہم اس نے کہا کہ ہم نے اسرائیلی فوج کو یہ ضرور کہا ہے کہ غزہ میں جب کاروائی کریں تو عام لوگوں کا شہریوں کا کم سے کم نقصان ہو اس بات کی گیرنٹی ہم نے اسرائیل سے مانگی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اسرائیل جو چاہے اپنے لیے کر سکتا ہے تو آپ تصور کریں امریکہ کا صدر بھی کچھ دن پہلے یہی کہہ چکے ہے کہ جتنا ہماس یہ غزہ میں جو لوگوں کے شہادتیں بتائی جا رہی ہیں اتنی ہوئی نہیں ہیں تو ابھی امریکہ کے جان کیر بھی جو ایک ٹاپ آفیشل ہیں ان کا یہ بیان ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہیں یعنی پینتیس ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں تو پھر تو سات اکتوبر کو جو مجاہدین نے توفان الاکسہ آپریشن کیا تھا تو وہ بھی اس میں بھی اسرائیل کی جو ہلاکتیں ہیں وہ بھی جھوٹ ہیں اسرائیل دعوت جھوٹ کرتا ہے کہ ہمارے چار ہزار لوگ زخمی ہو گئے تھے اور ہمارے چودہ سو پندہ سو لوگ مارے گئے تھے ہلاک ہو گئے تھے تو وہ اسرائیل کا دعوی بھی جھوٹے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر والسٹری جنرل امریکہ کا بڑا مشہور مینے نیٹورک ہے اس کی یہ رپورٹ ہے کہ امریکہ نے تین سو بیس ملین ڈالر فوری طور پر اسرائیل کی مدد کے لئے ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے تین سو بیس ملین ڈالر کا اسلحہ اور خصوصی جو بم ہیں جو غزہ میں اسرائیل کو کام آئیں گے وہ بم فوری طور پر اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے تین سو بیس ملین ڈالر کا مزید اسلحہ جدید اسلحہ اسرائیل کے لئے امریکہ کی جانب سے دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بڑے اڈوانس قسم کے کاتل بم ہے جو اسرائیل کو دیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے امریکہ اب تک تقریباً ایک ہزار جنگی جہازوں میں ایک ہزار جنگی جہاز جن میں سے اکثر اسلحے سے لدے ہوئے تھے وہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج چکے ہیں امریکہ کے تین بہری بیڑے اس وقت اسرائیل کی سمندری حدود میں کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے جو نکلئر سب میرین ہیں آبدوز ہے وہ اسرائیل کے بورڈر پر ساحل سمندر میں کھڑی ہوئی ہے یہاں تک کہ آج جو اسرائیل کا یہاں تک کہ جو اسرائیل کا آرمی چیف ہے اس نے جو ایف تھرٹی فائیو جہاز اڑانے والا سکوڈرن ہے اس سے ملاقات کی اور اسرائیل کا آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہمارے پاس امریکہ کے دیئے ہوئے ایف تھرٹی فائیو جہاز ہیں ہم مشرق وستہ میں جہاں چاہیں جا کر حملہ کر سکتے ہیں جس کو چاہیں جا کر ہم مار سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لڑائی میں امریکہ یورپ مغربی دنیا کیسے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر سن لیجئے کہ جرمنی کا جو ایر چیف ہے ایر فورس کا جو چیف ہے جرمنی کا وہ اسرائیل آیا ہے اور اس نے اسرائیلی ایر چیف سے وزیر دفاع سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ جرمنی کے جہاز ہتیار سب کچھ اسرائیل کی مدد کے لیے حاضر ہے جرمنی کے علاوہ فرانس برطانیہ کینیڈا پورا یورپ مغربی دنیا سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو اور پوری مغربی دنیا یہودی ریاست کو بچانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے یہ میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے اسرائیل کا بڑا مشہور میڈے نیٹورک ہرٹس ہے اس کی رپورٹ ہے جو یورپی یونین کی جو سربراہ ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماس کینناٹ گوون غزہ ایو چیف پریزنٹس روڈ میپ فار افٹر اسرائیل ہماس پار کہ ہماس جو ہے یہ غزہ پر اب حکومت نہیں کر سکے گا غزہ میں ہماس یعنی اسرائیل کی جو لڑائی چل رہی ہے ہماس کے خلاف اس لڑائی کے بعد غزہ کا حکمران کون ہوگا اس حوالے سے روڈ میپ بنا لیا گیا ہے یورپی یونین کی جانب سے ایک اور خبر یہ ہے کہ جنیوہ میں میٹنگز ہو رہی ہیں خفیہ ان میٹنگز میں محمود عباس کی جو حکومت کے لوگ ہیں بتایا جاتا ہے وہ بھی شریک ہوئے ہیں اور پلان یہ ہے کہ غزہ میں اب ہماس حکومت نہیں کرے گا اس کی جگہ پر یا تو محمود عباس کی اتھارٹی کو غزہ میں حکومت دی جائے گی یا کوئی دنیا کی مشترکہ کئی ممالک کی امن فوجے آئیں گی اور عبوری حکومت قائم کی جائے گی یا پھر اردن کو یا کسی اور ملک کو اتھارٹی یا مصر وغیرہ کو اتھارٹی دی جائے گی تو اس طرح کی چیزیں غزہ کے حوالے سے چل رہی ہیں اب ہماس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماس وہ اسرائیل کے خلاف ایک جہاد کرنے والی تحریک ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہم اسرائیل کی غلامی کر لیں امریکہ یورپ کی غلامی کر لیں جیسے ویسٹ بینک میں غلامی کی گئی ہے اور جیسے وہ ظلم ہوتا ہے اب آپ تصور کریں ویسٹ بینک یعنی عبد الفعل غربیہ میں ایک سو پیسٹھ مسلمان شہید کر دیئے گئے ہیں روزانہ پانچ دس بیس مسلمان ویسٹ بینک میں شہید کر جا رہے ہیں ویسٹ بینک میں تو اسرائیل کی حکومت ہے یوروشلم بیت المقدس مسجد اقصہ تک کی جو سیکیورٹی ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے مسجد اقصہ میں مسلمان اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے ہیں تو وہاں پر تو ایک طرح سے اسرائیل کے یہودیوں کا قبضہ ہے انہوں نے غلامی کی تو غزہ مکمل طور پر ہماس کے کنٹول میں ہے کیونکہ یہ لڑائی کرتے ہیں ان کے پاس بہترین فوج ہے بہترین مجاہدین ہیں تو اب ہماس کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتی ہے یہ اسرائیل کے زوال کا سبب ہے یہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ ہے ہماس کو اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ جو نہر سویز کے متبادل نہر بنگوریون بنانے کا پلان ہے اس میں یہ رکاوٹ ہے اور جو عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہیں مسلمان ریاستیں اسرائیل سے یارانیں بڑھانا چاہتی ہیں یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے اس لیے ہماس کو ختم کر دیا جائے تو یہ پلان اور یہ جو منصوبے ہیں یہ چل رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام یہ میرے سامنے اسرائیل کا مشہور میڈیا نیٹورک یوروشلم پوسٹ ہے یہ اس کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کس حد تک کس طرف جا رہے ہیں یہ یوروشلم پوسٹ کی یہ رپورٹ ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کی بحالی ہے یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہماس کو شکست نہ دے دی جائے لکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے اسرائیل کی ہماس کے خلاف وکٹری تاکہ نہ صرف سعودی عرب سے بلکہ دنیا کے مسلمان دیگر ممالک سے اسرائیل کی دوستی ہو اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ابراہیم ابراہیم اکارڈ کے نام سے ابراہیم ایگریمنٹ جو ٹرم دور میں دوہزار ستنہ میں شروع ہوئے تھے وہ دیگر مسلم دنیا کے ساتھ بڑھا دیے جائیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت اسرائیل امریکہ یورپ مغربی دنیا پسے پردہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں چنانچہ سی آئی اے کا چیف امریکہ کا وزیر دفاع امریکہ کا وزیر خارجہ امریکہ کا صدر امریکہ کی پارلیمنٹ امریکہ کی سینٹ تمام ادارے کھل کر اسرائیل کی حمایت اور مدد کر رہے ہیں پورا یورپ پوری مغربی دنیا اسرائیل کی حمایت اور ان کی مدد میں سامنے آئے ہوئے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اب غزہ کے خلاف جاریت کرنے کا پلان ہے اب ناظرین کرام صرف یہی نہیں بلکہ یہ میرے سامنے ایک اور خبر ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں حماس کی قیادت ہے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جانے کا امکان ہے یوروشلم پوس کی رپورٹ ہے اوور اکوارٹر آف حماس اوفیشلز ہائیڈنگ اکروس میڈل ایسٹ آئی ڈی ایف کہ تقریباً جو حماس کا پچیس فیصد یا تیس فیصد جو ان کے لوگ ہیں وہ میڈل ایسٹ میں مشرق وستہ میں مختلف ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں انہیں بھی ختم کرنا ہوگا یہاں تک کہ اسرائیلی میڈیا پر تو یہ بھی آیا ہے کہ غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے بعد ہم نے پھر قطر سے نمٹنا ہے کیونکہ قطر حماس کو اور فلسطین کے قاس کو سپورٹ کرتا ہے تو جو جو یہودیوں کی ریاست کو نہیں تسلیم کرے گا اس کے ساتھ یہودی پھر لڑیں گے اور جو اسرائیلی یہودیوں کی ریاست کو تسلیم کر لے گا اس کو یہودی کچھ نہیں کہیں گے یہ وہی دجال والی سٹیٹیجی ہے دجال کے سٹیٹیجی کیا ہوگی احادیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ دجال یہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو میرے اوپر ایمان لے کر آؤ جو اس کی بات مان لے گا وہ اسے چھوڑ دے گا جو بات نہیں مانے گا وہ اسے قتل کرے گا چنانچہ جہاں تک جنت اور جہنم بھی دکھائے گا اس کے پاس کرشماتی جو طاقت ہے وہ بھی ہوگی تو وہ اس طرح سے دھوکہ دے گا دنیا کو بلکل آج اسی طرح سے یہ دجال کے جو پیروکار ہیں یہودی وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایک اور خبر میرے سامنے یہ ہے کہ جوزف بوریل یہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو لڑائی ہے یہ مذہبی لڑائی ہے یہ تحذیبوں کی لڑائی ہے اس نے کہا کہ بوریل اسرائیلی پلسطینین کونفلیکٹ اپ بیٹل آف ریلیجن سیویلائیویشن کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ایک مذہبی لڑائی ہے تو یہودی عیسائی اس کو مذہبی لڑائی گردانتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ مسلمان خواب غفلت میں ہیں پوری دنیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے مدد دے رہی ہے لیکن ستاون مسلمان ملک غزہ کے مسلمانوں کو پانی نہیں پہنچا سکے ہیں ان کو عدویات نہیں دے سکے ہیں ان کو خوراک نہیں دے سکے ہیں یہاں تک کہ زخمیوں کو وہاں سے نکال نہیں سکے ہیں بھارل عزائی کا بیلجیم کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ بیلجیم نے غزہ میں جو جنگی جرائم کا ارتکاب ہے ان جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو اور دیگر یہودی حکام کے بیلجیم داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے اور وہ اس پر غور و فکر کر رہے ہیں یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پھر ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جو اسرائیلی فوجیں داخل ہوئی ہیں شمالی غزہ میں میں نے شروع میں بات کر لی ہے شمالی غزہ میں جو اسرائیلی فوجیں داخل ہوئی ہیں جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ٹرنلز پکڑے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح سے ایک سکول تھا اس سکول کی امارت یعنی خالی امارت تھی اس پر انہوں نے جھنڈا لہرایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم نے غزہ میں امارتوں پر قبضہ کر لی ہے اس وقت غزہ کے شمال میں کئی امارتیں خالی ہیں کھندر بنی ہوئی ہیں لوگ وہاں نہیں ہیں ان میں یہودی فوجیں پناہ لی ہوئے ہیں وہاں اگر وہ جھنڈا لہرا دیتی ہیں تو مجاہدین پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان امارتوں کو جو رپی جی جو بم ہے یا ٹی بی جی جو ان کے پاس بم ہے خصوصی طور پر اس سے پوری امارت کو وہ تباہ کر دیتے ہیں تو بھارا لہزوین اکرام اس وقت یہ لڑائی چل رہی ہے اور اس لڑائی میں جو حالات ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں میں آخر میں چونکہ ویلاغ بہت لمبا ہو گیا ہے میرے سامنے اور بھی کچھ خبریں ہیں میں اگلے ویلاغ میں آپ کے سامنے نشر کروں گا آخر میں صرف میں آپ کے سامنے جو تاریخ اور سیرت سے ایک مختصر سی ایک پوسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو رومی طاقت تھی رومی جو سلطنت تھی رومی اور فارسی روم اور فارس یہ دنیا پر دو بڑی طاقتیں تھی حکمرانی کیا کرتی تھی اسلام سے پہلے تو روم اور فارس کی جو لڑائی ہے وہ تقریباً سات سو سال تک جاری رہی ہے اور ان دونوں طاقتوں میں ایک ہزار سے زائد جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کو مستقل طور پر کبھی نہیں ہرا سکا ہے یعنی روم اور فارس کی جو لڑائی تھی ان میں سے کسی ایک کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے ایسی کوئی لڑائی ان کے درمیان نہیں ہوئی یعنی اس کا ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن پھر اسلام اللہ تعالی نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام پہنچایا اور اسلام کی نشو نما ہوئی اور اسلام دنیا میں پھیلا تو ایسے ایسے جلیل القدر اور عظیم الشان جو جو قائدین تھے مجاہد تھے جو صحابہ اکرام تھے وہ تیار ہوئے چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ اور قاقہ رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نہ صرف ان دونوں طاقتوں کو صرف چار سالوں میں شکست سے دوچار کیا بلکہ مستقل طور پر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کر کے دکھا دیا چنانچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے جب اسلام آیا تو اس کے بعد پندرہ مارکوں میں فارسیوں کو شکست دی گئی اور رومیوں کو نو مارکوں میں شکست دی گئی پھر ان دونوں طاقتوں نے یعنی دنیا کی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں ان دونوں نے مل کر مسلمانوں سے مقابلے کا فیصلہ کیا چنانچہ دو لاکھ یہ جنگجو جمع کر کے لائے سن بارہ ہجری میں تو اللہ تعالی نے ان دونوں طاقتوں کو سپر طاقتوں کو صرف پندرہ ہزار مسلمان جنگجووں کے ذریعے سے شکست سے دوچار کیا تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ آج اگر پورا یورپ اگر آج دنیا کے تین عرب عیسائی اور ان کے ساتھ یہود و حنود اور سب پورا عالم کفر چونکہ دو عرب مسلمان ہیں دنیا کے عبادی آٹھ عرب ہے تو دو عرب مسلمانوں میں سے تقریبا چار عرب مسلمان تو کافر ہیں اگر یہ چار عرب ایک طرف ہو جاتے ہیں یہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو اللہ کی ذات آج بھی موجزہ موجزے جو ہیں مدد جو ہے نسرت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو خاص طور پر جو مدد ہے وہ آج بھی نازل ہو سکتی ہے ہمارے سامنے مثال افغانستان کی ہے کہ کیسے پچاس ملکوں کو شکست دیں ہمارے سامنے مثال بتیس دن ہو گئے ہیں اس جنگ کو ابھی تک اسوائیل اپنے ہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں تو اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتن کثیرتن بإذن اللہ اللہ کے اس فرمان پر یقین کامل رکھنا یہ مسلمانوں کی فتح کی سب سے بڑی ایک طرح سے دلیل ہے تو اس پر مسلمانوں کو نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں فلسطین کے لیے غزہ کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو خائن بددیانت غدار قسم کے جو لوگ ہیں نام نحاد منافقین ہیں جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر حکمران بن گئے ہیں ان سے نجات دلائے اور غزہ کے نہتے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خاص طور پر مدد کرے اب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ